محمد عمر صاحب کا سوال کے صحابہ کرام میں ترتیب فضیلت کیا ہے خلفاء راشدین دیگر اشرائے مبشرہ اور ان کے بعد کیا ترتیب ہے دیکھیں صحابی ہونے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ برابر ہیں صحابی ہونے میں درجے میں برابر نہیں قرآن میں ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے ان کا درجہ بتایا گیا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کر صحابی ہوئے قرآن میں واضح ہے جس طرح رسولوں کا بیان تل کر رسول فضلنا بعدہم علابہ یہ رسول ہے لیکن ایک کو دوسرے پہ فضیلت رسول ہونے میں برابر درجے میں برابر نہیں اسی طرح صحابہ اکرام صحابی ہونے میں برابر ہیں درجے میں برابر نہیں ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو سچا مانتے ہیں السحابتو کلہم عدولن و سارے عادل متقی نبی پاک کے تمام صحابہ صحابی کس کو کہتے ہیں جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو ساتھ پایا ہو کمپینینشپ پائی ہو اور اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو اس کو ہم صحابی کہتے ہیں ان تمام صحابہ میں جو سوالہ کم و بیش جتنے بھی ہیں ان میں حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ درجے میں سب سے آلہ ہے ابزل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ان کو مانا یہی غوث پاک کا عقیدہ یہی داتا صاحب کا یہی خاجہ صاحب کا تمام امت کا اسی طرح جس رہا امام آزم اور دوسروں نے ہم تک بات پہنچائی ہے خود اہلِ بیت کے ائمہ سے اور ان کے افراد سے بھی یہ بات ثابت ہے تو یہ پھر صحابہ میں تین سو تیرہ بدر والے پھر اہد والے پھر بیعت ردوان والے پھر اشرا مبشرا پھر اشرا مبشرا میں سے چار اور ان چاروں میں حضرت ابو بکر تو ہم آج بھی کسی ایک صحابی کی بے عدبی گستاخی نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں میری معلومات پوری نہیں ہیں یا صحیح نہیں ہیں یا میری سمجھ میں صحیح نہیں ہیں یا میری سمجھ ہی صحیح نہیں ہیں پھر بھی میں کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ نہیں کہہ سکتا نہیں مجھے سوچنا چاہیے مجھے ان سب کا احترام کرنا ہے اور صحابی کا درجہ کتنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو مجھے کسی ایک صحابی کی بھی کسی طرح بے عدبی نہیں کرنی اگر کسی ایک صحابی سے زیادہ پیار مثلا مولا علی سے مجھے اگر زیادہ پیار ہے یہ پیار منع نہیں ہوگا مگر جب بات افضلیت کی آئے گی تو جو صحیح ہے اسی پہ قائم رہنا ہے فضیلت والے ہیں سارے صحابہ شان والے ہیں نبی پاک کے پیارے اللہ کے پسندیدہ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا تو میں ان سے ناراض ہو کر یا ان کے بارے میں غلط خیال رکھ کے اپنے ایمان کو نقصان پہنچاؤں گا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو مجھے ان سب کا عدب کرنا ہے باقی ترتیب جو ہمارے اقابر نے بیان کی ہے ہم تک چلی آ رہی ہے ہم اسی پر قائم ہیں اور رہنا چاہتے ہیں موسیقی